السلام علیکم جی میں ہوں سگیت باسط علی پاکستان اور انڈیا میں جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ایک واقعہ ہوا ہے سیما جو سیما پاکستان کراچی سے انڈیا گئی ہے اس کا آئی ڈروپ سین ہونے والا ہے مجھے مل ہے اس کا ایک پاکستان میں جاننے والا جو کہتا ہے کہ اس کی میرے ساتھ بھی دوستی رہی ہے اور پب جی سے دوستی ہوئی تھی اور یہ انڈیا کیوں گئی ہے اس کا خاص مقصد آج پتا چل گئے کیا ساری کہانی ہے وہ جانتے ہیں اسامہ صاحب سے اسلام علیکم جیازم کیا حال آپ کی شکریہ ہے مجھے یہ بتائیں آپ کو کب سے جانتے ہیں میں تقریباً پیسلے دو سال سے سیما کو جانتا ہوں اور بہت زیادہ تریکی سے جانتا ہوں آپ کے سارے پروف سے ہیں میں نے آپ کو مسیج کے سیسکے پڑھا ہے چلے وہ بھی ہم دکھائیں گے آپ کو مسیج ساری چیزیں دکھائیں گے لیکن پر احضر میں باتیں پر آپ کھلے چیزیں بھی باتیں پر آئی ہوئی ہیں اور چیزیں بھی بہت ہیں آپ سے اس کی دوستی کیسے ہوئی تھی بیسے ہم نہ کھیلتے تھے پب جی اسے نہ بہت زیادہ پب جی کا قریشت قریشت تھا میں بھی کھیلتا تھا پب جی مجھے بھی شوقتہ کھیلنے کا تو پب جی پہ ماری دوستی یعنی کہ دو تین ہم نے گیم سے کھٹی کھیل دو چار پانچ ہم ہم کھٹے کھیلتے ہیں آئیستہ ہیستہ اس نے مجھ سے نمبر مانگا اچھا اچھا میں نے کھا ٹھیک ہے اچھا میں نے دے دیا دوستی وغیرہ ہی وٹسپ پہ آگے دوستی وغیرہ ہی اور جو بادشاہت ہونے شروع ہو گی ہم نے پھر ڈیسائیڈ کی ہے مل کے کہ ہم ریلیشن میں آ جاتے ہیں اچھا اتنے تک آپ کے ساتھ بھی پانچی جو انڈیا میں ہو رہا ہے ابھی انڈیا میں گئے سر جی آکے سننے تو سر ہی اس نے تو مسی شادی کے وادے بھی کی ویسے جب میں بھی آپ کو پڑھائے ہیں سننے وہ پنجاب آرہی تھی آپ کے لیے سر وہ پنجاب کیا وہ مجھے کہہ رہتی بس آپ ویڈ کرو ملہورا آرہی ہی اپنا سامان لے کے یہ وہ میرے پاس اتنے تولے سونا ہے میں یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی میں کیا کیا بتاؤں آپ کو اچھا یہ سارے پروفز ان کے پاس ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے سب کچھ دکھائیں گے آپ سے ساری دکھائیں گے اب مجھے یہ بتاؤ کہ اتنا بڑا پلان اس کا انڈیا جانے کا وہ بھی آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے یہ بتاؤ کہ آپ سے بھی پب جی سے دوستی ہوئی اس کو اتنا کریز ہے گیمز کا بہت زیادہ پاگل ہے وہ ہمارے سے پب جی وغیرہ کھیلتی تھی اب اس کا انڈیا جانے کا کیا سین ہے کیا مقصد ہے میں آپ کو بتاؤں میں اس کو رگ رگ سے جانتا ہوں آپ کو بتاؤں گیم کا بہت زیادہ کریز ہے اسی طرح اسے کرکٹ کا بہت زیادہ کریز ہے کرکٹ کا کرکٹ کا بہت بہت جنونی حد تک کرکٹ کا جاتی ہے وہ ناوی ان کا گنہ تھا کہ یہ سائکو آپ کہتے ہیں سائکو ہے اس طرح سے مجھے وہ کبھی کبار سائکو لگتی تھی اپنی باتوں سے یہ کتنی وہ گیمز کو کریزی کی گیمز سے پیچھے اب مجھے پتا ہے وہ کس مقصد کے لیے گئی ہے وہاں پہ وہ گئی ہے سر جی ورلڈ کپ دیکھنے اس کا مین مقصد ورلڈ کپ ہے اب وہ شکل دیکھ رہی ہوگی تو پریشان ہو گئی ہوگی دیکھ کے اس کو ڈل لگیا ہوگا یا تو تمہیں ہوگا نا میں کون ہوں یہ تو مجھے باتیں گرتی ہوتی ہوتی تھی پاکستان کو بدنام کر یہ اندو یہ سب درامی کر یہ اندو کنمائے یہ کسی کی نہیں ہے سننے یہ کسی کی نہیں ہے میں سب سے پہلے انڈیا ہمارا جو بھی ہمارے معاملات ہیں ہمارے دشمن ہے جو بھی ہمارے چل رہے ہیں ان کے ساتھ لیکن میں سب سے پہلے آپ کو لوگوں کو ایک جو ہے چیز بتاؤں گا خدا رہا خدا رہا آپ اس لڑکی سے پیچھے رہے آپ اسے نہیں جانتے یہ ابھی پاکستان چھوڑ گے گئی ہے سارے زندگی سے پاکستان رہا پاکستان کو بدنام کر رہی ہے کل کو آپ کے ملکے جو بندی اپنے خدا کو چھوڑ دے وہ اس لڑکے کے ساتھ کے اور سنے سچن نام اس کسی پسند آیا ہے کہ وہ سچن کی فین تھی پاسد بھئی کہ سچن تنڈل کر کی ویسے اس نے سچن نام کے لڑکے سے کیا ہے وہ جو بھی کیا ہے لیکن سچن صاحب میں آپ کو پہلی ایک چیز میں آپ کو کر دوں کہ وہ لڑکی آپ کو دھوکہ دے چکی ہوئی ہے دھوکہ دے سر میں ابتاہتا ہوں موسا آریف اور وہ کون تھا اسلم اور سیان یہ چار لڑکے تو مجھے میں نے اپنی کانی ہی پتا ہے مجھ سے سوری سوری کہے پر دوبارہ میرے پاس آجاتی تھی کیا ہو گیا باسی ان کے ساتھ گیمز کھیلتی تھی ان کے ساتھ سار جی گیم کھیلتی تھی آپ نے بتا دیا کہ انڈیا وہ صرف اس مقصد سے نپال کے تھو گئی ہے اللگل کی محبت کا ڈراما کر کے شادی کر کے پہلے دوبائی گئی ہے دوبائی سے پتا ہے وہ تو پتا ہے ساری چیز بتا دی لیکن جو جانے کا مقصد ہے وہ صرف ورلڈ کپ دیکھنے لڑکے وہ صرف ورلڈ کپ ہے اسے کیا کہوں اتنی وہ دینی بنتی ہوتی تھی کہ میں تو نمازے پانچ وکی ایسے ویسے درامے کریں ہم اس بحث میں نہیں پڑھ رہے آپ بحث اس پڑھ رہے کہ انڈیا جو گئی ہے وہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ کرکٹ کی بڑت بڑی وہ تھی صرف کرکٹ کی ویسے گئی ہے اور اگر ورلڈ کپ کے بعد وہ اسے دھکا دے کہ سنے کہاں جائے گی واپس دوبائی جائے گی اپنے میاں کے بعد جائے گی یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں میکلن فرم آپ اسے لکھوالیں سائن کروالیں تو انڈیا والوں اس کو اس لیے مت اچھا لو کہ وہ پاکستان سے لڑکی آگئی ہے یہ آپ بھی ہمارے بھائیوں ہیں ادھر میں بہت سے مسلمان بھائی ہیں بہت سے آپ لوگ میرے خافی دوست ہیں انڈیا میں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی چالوں سے بچنا سچن کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ لڑکی تمہیں آفٹر دا ورلڈ کپ دھکا دینے والی ہے اور دبائی جانے والی ہے اس کے ساتھ یہ پیچھے دو سال سے اٹیج تھی اس کو دھکا دیا میں نے ساری چیٹس پڑی ہے میں نیکس ویڈیو وہ چیٹس لے کے آ رہا ہوں اس کو نہیں میں اور لوگوں کو لا رہا ہوں اس کی ایک سہلی مجھے ملی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں پھر کراچی کے اس کے محلے سے آپ کو بہت چیزیں بتاؤں گا میں یہ کون ہے سچن کو پوری چیزیں نہیں پتا یہ پب جی پہ یہ پب جی اور کرکٹ کی یہ گیمز کیوں کھیلتی ہے کیونکہ اس کا شوہر بائر تھا اور اکیلی دار ہے کہ گیمز کی اتنی سائکو ہو چکی ہوئی ہے اور انڈیا جا کے یہ ڈرامے کر رہی ہے سارے اور آپ کو یہ اتنی کونفیڈنٹ لگی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت کونفیڈنٹ لگی کونفیڈنٹ ہے بہت ایسے جھوٹ بولتی ہے کہ آپ پچھان نہیں نہیں سکتے آپ جتنا مرچ کسپیریئنس اپنا اسامہ صاحب یہ آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں سب انڈیا بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ واقعی آپ کے ساتھ ساتھ رہے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں میرے میں کس چیز کی کمی ہے آپ کو پتہ ہے میں اچھے پیسے کمار ہوں شکل سے بھی صحیح ہوں فیملی وائز بھی صحیح ہوں مجھے میں کمی کس چیز کی تھی سچین کے ساتھ کیوں چلی گی میں اس کو سارپ بہت دو سال اس کے ساتھ میں دن رات باتیں ہی ہیں یعنی کہ ورلڈ کپ کا ڈراما کرنے کے لیے اس نے اتنا بڑا کتنی چلاک ہے کیونکہ گیمز اور وہ ان چیزوں میں انوالو تھی اور اسی سٹائل سے وہ کھیلتی ہے دبائی نپال وہ گیمز کی طریقے سے کھیلتی ہے تو اس سے بچیں انڈیا والوں سے کہتا ہوں کہ اس لڑکی سے بچیں یہ آپ کو تباہ کر کے واپس آئے گی مجھے دیں اجازت اسامہ کو دیں اجازت جو اس کا پہلا منگیتر تو نہیں زیر شادی تو ہوئی بھی تھی لیکن اس کے ساتھ بھی کرنے والی تھی ایسا ڈراما اس کے دھوکہ دیکھے گئی ہے خدا حافظ